بلوچستان اسملی نے الداف حسین کے فوج مخالف بیان پر مضمتی قرارداد منظور کر لی الداف حسین کی فوج مخالف تقریر پر بلوچستان اسملی نے بھی سخت رد عمل ظاہر کر دیا بلوچستان اسملی میں اہم جیم قائد کے بیان پر مضمتی قرارداد منظور کر لی گئی مضمتی قرارداد وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بکٹی نے پیش کی قرارداد کے مطابق ملکی اداروں پاک فوج کے خلاف قابل نفرت زبان استعمال کی گئی ایسے بیانات بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ الطاف حسین کے بیان پر سخت کاروائی کی جائے صبحی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الطاف حسین کا بیان آرٹیکل چھے کے زمرے میں آتا ہے یہ ایوان مضمتی قرارداد پیش کرتا ہے کہ گزشتہ روز ایک لسانی تنظیم کے نام نہات سربراہ نے اپنی تقریر میں ملکی اداروں اور خاص طور پر افواج پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہوئے بہت قابل نفرت الفاظ استعمال کیے یہ الفاظ ملک سے بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے یہ ایوان مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایسی فاشسٹ پارٹی کے خلاف پابندی کی کاروائی عمل میں لائی جائے عراقین بلوچستان اسیملی نے کہا کہ پاک فوج ملکی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے ہمارے ملک کی افواج کے اوپر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کہے کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الطاف حسین نے یہ وطیرہ بنا لیا ہے کہ پہلے تو جو اس کے موں میں آتا ہے وہ بول دیا جاتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ریزسٹنس ہے یا کہیں سے آواز اٹھی ہے تو دو یا تین گھنٹے کے ڈیوریشن کے بعد اس کی طرف سے معافی نامہ آ جاتا ہے معزز ایوان کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے خلاف نازیبہ الفاظ برداشت نہیں کیے جا سکتے ایسے بیانات پر میڈیا پر بھی پابندی